موسیقی بیترو دوستو اینڈ فرنڈز آج شکروار کی شام ڈائیلوگ ویڈ پروفٹ منگوبتہ میں آپ سبھی کا دل سے سادر ابی وادن خوش آمدید اینڈ ویلکم کرتا ہوں پچھلے ہفتے منگلوار 28 اگست کی شام کو اسی سیریز میں ناغرک ستونتہ کے ادھکار کو کندر میں رکھ کر رائزنتک پارٹیوں اور سمدھانک سنستاؤں دورہ ان کی سمبھاوت اندھے کی کے بھی چرچہ کی تھی آج کی طرح فیس بک لائف پر بولے گئے میرے پچھلے سبھی ڈائیلوگز اب یوٹیوب چینل ڈائیلوگ ویڈ پروف نرمال گپتہ پر اپلند ہیں مجھے وشواس ہے کہ آپ سبھی کو وہ نشپکش چرچائیں اچھی لگیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کچھ نئی جانکاری بھی دیں گی وشے پر آنے سے پہلے ایک مہتمون ڈسکلیمر ہماری کسی بھی چرچہ کا ایک بھی شب کسی بھی پارٹی وشیش اتھوہ وچاتھ ہرا سے کوئی سروکار نہ تو رکھتا ہے اور نہ ہی کبھی رکھے گا ہماری ہر ایک چرچہ صرف اور صرف ہمارے پویتر سمدھان کے بارے میں شانتی پوروک طریقوں سے بھارت کے ناغرکوں میں جاگرکتہ پیدا کرنے اور آج کے شوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو انیلائز کرنے کا ایک نشپکش اور نشچل پریاز بھر ہے ہمیشہ یاد رکھئے کہ جنتنت کے کے اندر میں سب سے ایمپورٹن کمپوننٹ ہے ناغرک یعنی کہ آپ میں اور وہ سب جن کے پاس ایک سوورن سنگل ووٹ کی طاقت ہے اور ہر وہ جس کے پاس اپنا سوورن ووٹ نہیں ہے وہ سمدھان کے مندر کے باہر اور اندر یعنی کہ گاؤں کی پنچائتوں سے لے کر دیش کی سنسط تک پوری طرح سے شکتیوہین ہے ناغرک کے سامنے سواغت ہے آپ سبی کا چرچہ کے بھاکتین میں جہاں ہم جانیں گے کہ راجنیتک پارٹیوں کی فنڈنگ اس سے جن میں بھرشتہ چار اور اپراد کے کارنوں کو ستنطہ کے ادھکار کے حنن ایوم سنویدھانک سنستاؤں دوارہ ان کی سنبھاوت اندھیکی کو اس کے اصل اردھکو آج کے راجنیتک پردرش کو سامنے رکھ کر بینا کسی پارٹی یا وچاردھارہ سے پرباوت ہوئے بینا اہلے یا دوسرے عام چناؤں کو یہ دی چھوڑ دیں تو میڈ سکسٹیز کے بعد سے چناؤں کے لیے بے شمار دھن جھوڑانا راجنیتگیوں کے لیے ایک انیواری کرتب جیسا ہو گیا ہے اور یہی سے شروع ہوتی ہے بھارت میں راجنیتک بھرشتہ چار اور اس کے اپرادی کرن کی ایک گھنونی داستان میڈ سیونٹیز کے راشتریے آپادکال کے ایک چھوٹے سے دور کے بعد سے پرارم ہو کر اب یہ ایک عام ناغرک کے سارفجنک جیون کا بھیانک کینسر بن چکا ہے ستہ سے دھن دھن سے سکسوڑا اور اسے بچانے کے لیے اپراد اور اپراد کو کانون کے دائرے سے باہر رکھ کر پھر سے ستہ اس شکتشالی بھمر سے کون بچا ہوا ہے کب اور کون اس میں فض جانے والا ہے کوئی نہیں جانتا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی انتہاں شکتی کا بھائیہ ویہ تانڈب اب جیون کے ہر ادھیائی کی سبھی مہتوکون عبارتیں لکھ رہا ہے ایک چھوٹا سا پرشنہ آپ سے کرتا ہوں جرہ ویچار کیجئے اس دیش میں وہ کون ہیں جو دیش میں جنتنتر کی دشا اور دشا دونوں کو ہی سمالنے کا دعویٰ ناغرکوں کے دم پر بھرتے ہیں مگر جو آر ٹی آئی انکنٹیکس اور اپنے دوارہ کیے گئے پبلک بیسیشنز کے پرتی اکاؤنٹیبیلٹی سے پریکٹیکلی پوری طور سے پھلے ہیں میرے کہیں شبد پریکٹیکل طور پر دھیان دیں میں کاغجوں پر لکھی ہوئی اکاؤنٹیبیلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو جان کر آشیر ہوگا کہ وہ ہیں ہمارے دیش کی راجنیتک پارٹیاں اور ان پارٹیوں کے ٹکٹ پر ایک بار بھی لٹری جیت جانے والے لاؤ میکرز چھوٹے بڑے سبھی اور یہی وہ رشوگلہ ہے جسے گپکنے کے لالچ میں گاؤں کی پنچائتوں سے لے کر شہروں کی پالکاؤں، ویدھان سباؤں، سنسط تک ہر چھوٹا بڑا مہتوا کانشی جن میں بہت سارے ڈھونگی، بابا، ویعپاری، دلال، اپرادی قسم کی وکیل، ساماجک کاریکرتا یہاں تک کی چکت سک، شکشاوید اور وچارب بھی شامل ہیں پارٹی کا ٹکٹ یعنی سمبل پانے کی ہوڑ میں کچھ بھی کر گجرنے کے لیے تیار تھے، ہیں اور رہیں گے کیونکہ ان کے سامنے ہیں جیون کا سف سے مہتوپون لکش، ستہ اور سمپدہ، میتھا اور بڑا ہوتا رشوگلہ چناوی چن، ایک سنہری شکتی اور سمپدہ سے بھرے سنسار کے بھیتر انٹر کرنے کا پاسپورٹ بن چکا ہے اس کی چناوی مارکٹ میں جبردست ڈیمانڈ بھی ہے پارٹیاں اور ان کے آقا اس بات کو جانتے ہیں اور اس لیے وہ اسے اپنے کوہنور ہیرے کے سامان ادھک سے ادھک دام پر نیلان کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کیوں؟ ان کے پاس ان کے بہلائے، پھسلائے، نادانوں کے پک کے ووٹ بینک کی طاقت جو ہے بات میں یہی ٹکٹ دھارک جب چناو جیت جاتا ہے تب اپنے انویسمنٹ کا کئی گناہ سرکاری یوجناو میں اپنی دلالی اور ٹھیکے داری سے وصول کر اگلے چناو میں اسی چکر کی سفلتہ کو دہرانے کے لیے اپنی ماں سمان پارٹی اور اپنی تجوری دونوں کو ہی بھرنے کا کام کرتا نظر آتا ہے ناغرک اور ان کی آکانکشائیں، سمویدھان اور اس میں لکھے ان کی کرتبے جائیں بھاڑ میں کم سے کم اگلے پانچ سالوں تک پرائیویٹ اور سیمی پرائیویٹ کارپریٹ بورڈ کی ڈریکٹرز اور پرموٹر کو چھوڑ کر سارے دیش میں ایسا کون ہے جو اپنی تنکھاہیں، بھتے اور سویدھائیں سویم کو دینے اور بڑھانے کی چمتہ رکھتے ہیں اترسپشت ہے سوچئے کیا یہی ہے سوطمتہ کا ادھیکار اس سارے شڑیانتر میں چونی دامن سا ساتھ نبھاتے ہیں ان کے اپنے ماتہت پرشاشنک چمچے جن کی تنکھاہیں تو نہیں مگر سکھ سبدائیں، تمام بھتے، چمچماتی لکجری ایسیوویز اور کاریں آلی شان بنگلے، فائیو سٹار ٹریول ان میں سرکاری دوروں اور بیٹنگز کے نام پر ہونے والے مفت ایش انہیں اور ان کے ڈیپینڈنٹس کو فائلوں میں اپروف کر کے تینگو ڈانس کرتے ہوئے اپنی نیولی ڈسکورڈ سمویدھانے کرتے ہوئے پرشن من میں آتا ہے کیا یہی ہے سمویدھان میں دی گئی سوطمتہ کا ادھیکار کا مانے آج ادھیکارش ناگرے، جنسیوکوں اور ان کی چمچوں تتہ پدہ سین بابوں کے نرنگکش، کرور، مدی یوگین، آدھتائی شاشکوں جیسے دور بیوار سے پرتاڑت ہوتے نظر نہیں آتے کیا اسی ہی پویت سمویدھان کو بنانے والوں نے اسے لکھتے سمیں آج کے بھارت کے لیے ویدہ پیپل کو سوپا تھا یہ اپرتیم جوڑا سمویدھان کے مندروں اور ایڈمیسٹریٹیو انیکسیز میں بیٹھ کر جب کانون بنانے بیٹھتا ہے تب بھارت میں اپنے ویپار کو بڑھانے کی اندھی دوڑ میں لگے منوپولی کارپوریٹ ورڈ کے کچھ چنندہ لیڈرز جنہیں ہم آج بزنس ٹائکون کی ایک بہت ہی آدھرنیا سنگیہ دے چکے ہیں اپنے چناوی چندے کے دم پر صرف نیتیاں اور کانون ہی نہیں بنواتا بلکہ وہ منتریوں کے پورٹفولیو مہترپون ایڈمیسٹریٹیو پوزیشنز پر بیٹھے ایمپورٹن چیئرمنز اور ڈیریکٹرز اور تو اور نیتیوں کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے بابوں کو نیوکت کروانے اور انہیں وہاں سے سرکوانے کی بھی طاقت رکھتا ہے یہ کسی پر کوئی ویقتکٹ ٹپڑی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سچ ہے جسے سب چاندتے ہیں بولتے بھی ہیں اور وہ جو اس میں لپت بھی ہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بینا نا تو بے چل سکتے ہیں اور نا دیش اور پردیش کی سرکاریں مگر آف دے ریکارڈ یہ آف دے ریکارڈ ہی آج کی سب سے بڑی ڈھال ہے سوال اٹھتا ہے کیا یہی ہے سمیدھان میں دیا گیا ناغرک کو ستنطہ کا ادھکار کہ کچھ چنندہ ڈیموکریسی کے نام میں دیش میں اولیگارچی کو پون روپ سے اسٹیبلش کر چکے ہیں اور ہر قیمت پر کنسولیڈیٹ کرنے کی دوڑ میں پچھڑنا نہیں چاہتے ہیں دیش میں لگ بگ 80% پڑے لکھے اور انپڑے ناغرے کٹ پتلی کے سمان ایک ادرشی طاقت کی دھن پر بس چناؤں میں ووٹ ڈالنے کا ڈانس کیے جا رہے ہیں اور خوش ہے کہ ان کے مہان دیش میں پرجاتندر ہے اور اس کے چناؤی ہون میں ان کے پویتر ووٹ کی آہوتی دینے کا ایک طاقتور سرکار یا اس کا مخیہ چن رہے ہیں اور پھر رو بھی رہے ہیں آج دیش میں کوئی بھی پونڈ نشپکش بھاہو سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہی وہ سب کارن ہیں جن کی وجہ سے پچھلے ستر سالوں سے لگاتار ناغرک سمانتا اور وقتیقت ستمتا کے ادھکاروں کی دیش اور اس کی ہر پرکریہ میں جیسے پولیس سرکاری دفتروں کا کام کاج ریل، سڑک، بھون، نرمان پریوہن، آرڈیو، پانی بزلی گیز کا کنیکشن سکشہ، سواستیر اور نیای سرکاری ٹھے کے آدھی کئی انچھتروں میں بدستور بلی چڑھی ہوئی ہے اور اس کا کوئی بھی انت نظر آنے کی کوئی گنجائش بھی نظر نہیں آتی جب تک گرتندر کا ہر ناغرک ایک دم نشپکش اور ایک دم لرلپت بھاو سے گمبیتا پوروک اپنی سویم کی سمیدھانک طاقت یعنی کی ووٹ اور اس کے پرتی جمعیداری کے بارے میں اپنے پرتنیدھی کو چونتے سمیہ دھیان میں نہیں رکھے گا جب تک چناؤں میں روپے کے پربھاو کو ختم نہیں کیا جائے گا اور جب تک دیش کے ناغرک پارٹیوں کے سمبل پر کھڑے ہونے والے بحروپیوں جند پرتنیدھیوں کو نہیں بلکہ اپنے چھتر سے اپنی آشاؤں اور اور آکانکشوں کو دھیان میں رکھنے والے صحیح مائنوں میں اپنے جند پرتنیدھیوں کا چناؤں نہیں کریں گے تک تک کوئی بھی اپائے صرف آراجکتہ کو ہی جند دے گا کوئی شک نہیں کہ نگرگوں کی ڈیوٹی اہم ہے مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ الیکسین کمیشن آف انڈیا سروچ نیالے کی بھومکہ اور جمعیداری صحیح مائنوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے مرتیو شیعہ پر پڑے مرنہ سرم جنتنتر میں سانس ڈالنے کے لیے اب سب سے ادھک ہو گئی ہے تو چلیے آپ آج کی چرچہ پر ویچار کیجئے اور میں اپنی وانی کو ویرام دینے سے پہلے ریمائن کر دوں کہ ہر منگلوار شکروار کی شام کو اسی طرح اگلے ہفتے منگلوار کی شام کو ہم پھر ملیں گے ڈائیڈوگ ویت پروف نمل گپتہ میں اور بات کریں گے ان سمویدھانک اپائیوں کے بارے میں جس کے دوارہ ناغرے شامتی پون طریقے سے اپنے بھفشش کا چناؤ کرتے سمیں کچھ کر سکتے ہیں اس میں جانیں گے آج کی راجنے تک پریدرش کو سامنے رکھ کر مگر بینا کسی پارٹی یا ویچار دارہ سے پروفاوت ہوئے بینا میں دل کی گہرائیوں سے یہ امبیت وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ بیچار کرنے کا کشت کریں گے اپنا ستونتر نڈے بنائیں گے اور بھارت میں پویدر سمویدھان کے پتی سچی شردہ راشت بھومی میں جندنت کی اس تھابنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں گے شکریہ کہتے ہوئے میں آپ سبھی سننے والوں سے ویدالیتا ہوں شکراتری شبک ہے جائے ہند شکریہ